بغاوت گریگوئر بڑے مزے میں تھا اسے گدہ گروں کی بستی میں رنگا رنگ بہروپیوں اور جال سازوں کے رفاقت نصیب ہوئی تھی اسے یہ تسلی تو بہرحال تھی کہ اس کی بیوی ایمرل زندہ اور نوٹریڈ ایم کے گرچے میں محفوظ ہے گریگوئر نے ایک دو بار سوچا تو ضرور کہ وہ ایمرل سے ملنے کے لیے چاہے لیکن اس ارادے کو عملی جامع نہ پہنا سکا رسے حققت یہ ہے کہ اسے ایمرل سے زیادہ بکری جالی کی یاد ستاتی تھی گریگوئر کے شب و روز ایک سی اقسانیت کے ساتھ گزر رہے تھے صبح صویرے وہ گدہ گروں کی بستی سے نکل جاتا اپنی طاقت اور کرتبوں کا مظاہرہ کر کے کچھ پیسے کماتا پھر ڈٹ کر کھاتا اور شام کو گدہ گروں کی بستی میں واپس آ جاتا اسے یہاں رفاقت بھی محصر تھی اور سونے کا ٹکانہ بھی موجود تھا رات کو وہ اپنا تصنیفی کام بھی کرتا یوں اس کے شب و روز اتمنان سے گزر رہے تھے آج کل وہ جس تصنیفی کام پر مصروف تھا وہ تعمیرات کے حسم سے مطالق تھا ایک دن وہ ایک امارت کے باہر کھڑا اس کے نقش و نگار اور پچی کاری کے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ کسی نے اسے آواز دی گریگوئر نے مڑ کر دیکھا تو وہ نوٹرے ڈیم کا پادری فرولو تھا چند منٹوں تک پادری فرولو خاموش رہا اسی اسنا میں گریگوئر پادری فرولو کا جائزہ لیتا رہا پادری فرولو کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ زرد ہو چکا تھا آنکھیں اندر دھنس چکی تھی بچے کچھیں بال تیزی سے سفید ہو رہے تھے پادری فرولو نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا کہو گریگوئر کیسے ہو گریگوئر نے لاپرویانہ انداز میں جواب دیا کہ وہ بے حدمت مہین ہے پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں کچھ فن تعمیر کے بارے میں پادری فرولو نے بات کاٹ کر پوچھا اچھا تو تم خوش ہو گریگوئر نے جواب دیا ہاں پہلے میں عورتوں سے محبت کرتا تھا پھر جانوروں سے محبت کرتا رہا اب پتھروں سے دل لگا لیا ہے میرے لیے یہ پتھر بھی عورتوں اور جانوروں کی طرح ہیں پادری فرولو دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی کیا تمہیں کبھی پشتاوے کا احساس نہیں ہوتا گریگوئر نے مسکرا کر جواب دیا کیسا پشتاوہ کیسی خواہش میرا دل ان دونوں سے خالی ہے پادری فرولو کچھ دیر تک تو سوچتا رہا پھر بولا آج کل تمہارا ذریعہ یہ روزگار کیا ہے گریگوئر نے خوشمزاجی سے جواب دیا ویسے تو میں اب علمیاں اور تربیہ ڈرامیں لکھتا رہتا ہوں لیکن میرے آمدنی کا ذریعہ کرتبوں کا مظاہرہ ہے میں یہ گرسی چکا ہوں کہ دانتوں سے دھیروں گرسیاں کس طرح اٹھائی جا سکتی ہیں دونوں میں گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ گریگوئر اچانک خاموش ہو کر سڑک پر سے گزرتے ہوئے ایک گرسوار سجیلے فوجی افسر کو دیکھنے لگا پادری فرولو نے پوچھا تم اسے بڑے لوچسپی سے دیکھ رہے ہوں کون ہے یہ گریگوئر نے جواب دیا میں اسے جانتا ہوں یہ کیپٹن فو بیز ہے اور میں ایک ایسی لڑکی کو بھی جانتا ہوں جو اس کا نام لے کر آہیں بڑا کر دی گئی گریگوئر نے دیکھا کہ پادری فرولو کے چہرے کی لنگت اور بھی پیلی پڑ گئی ہے پادری فرولو نے تیزی سے کہا میرے ساتھ چلو مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے گریگوئر پادری فرولو کے تحکمانہ لہجے سے خاصا متحصر ہوا وہ پادری فرولو کے ساتھ چل پڑا ایک سنسان سے گوشے میں پہنچ کر وہ ایک جگہ رک گئے پادری فرولو نے وہاں چند منٹ تک خاموشی اختیار کیے رکھی پھر پوچھا گریگوئر اس خانہ بدوش لڑکی کا کیا بنا گریگوئر کو جیسے پادری فرولو سے اس سوال کی توقع نہ تھی وہ بولا کیا آپ ابھی تک اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں مجھے اس کے مطالب اتنا ہی پتا ہے کہ جب اسے فانسی دی جانے والی تھی تو وہ کسی طرح نورپی ڈیم کے اندر چلی گئی اور اس کی جان بچ گئی پادری فرولو نے گرشتی ہوئی آواز میں کہا سنو وہ بچ گئی ہے لیکن تین دنوں کے بعد وہ دوبارہ گرفتاد کر لی جائے گی اور اسے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا پارلیمنٹ نے اس کی گرفتاری اور سزا کا حکم جاری کر دیا ہے گریگوئر کو یہ خبر سن کر باپئی صدمہ پہنچا پارلیمنٹ کے روم پرکن پتنے سندل ہوتے ہیں کیا وہ لوگوں کو زندہ نہیں چور سکتے پادری فرولو نے جواب دیا گریگوئر اس دنیا میں شیطان بھی بستے ہیں پھر لہجہ بدل کر بولا تم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار اس لڑکی نے تمہاری چان بچائی تھی کیا اب تم اس کی چان بچانے کے لئے کچھ نہ کرو گے گریگوئر نے جواب دیا کاش میں ایسا کر سکتا لیکن میں اپنے گلے میں تو فانسی کا پندہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا پادری فرولو ایک جملہ بار بار بڑھانے لگا اب اسے کس طرح بچائے جا سکتا ہے گریگوئر نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ شہنچہ سے درخواست کی جائے کہ وہ اسے معاف کر دے پادری فرولو کو اس تجویز پر غصہ آیا گریگوئر نے چھٹ سے دوسرے تجویز پیش کی کیوں نہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے اس طرح بھی تو اس کی جان بچ سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے پادری فرولو کا چہرہ خصہ سے سرخ ہو گیا خاموش رہو احمق اپنا مو بند رکھو تم بکواس ہی کرتے رہو گو گریگوئر خاموش ہو گیا پادری فرولو پھر بڑھانے لگا اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے زندہ نکالنا چاہیے مگر کیسے پھر اس نے گریگوئر کو مخاطب کر کے کہا میں نے اس مسئلے پر بہت اور کیا ہے میرے خیال میں صرف ایک ہی طریقہ ایسا ہے گریگوئر خاموش ہو کر سننے لگا سنو وہ ایک بار تمہاری جان بچا چکی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کے کام آؤ گرجے کی رات دن نگرانی ہوتی ہے وہ لوگ جو گرجے کے اندر جاتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے تم گرجے کے اندر جا سکتے ہو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا تم اس کے ساتھ اپنے کپڑے تبدیل کر لینا یوں وہ تمہارے بھیس میں وہاں سے نکل آئے گی تم گرجے میں اس کی جگہ رہو گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم فانسی پر لٹک جاؤ گے لیکن وہ تو بچ جائے گی نا پادری فرو لو کی انوکی تجویز سن کر پہلے تو گریگوئر کان خوچ آنے لگا پھر ایک تم اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ادھار پادری فرو لو اس کے بدلتے ہوئے چہرے کے تاثرات سے یک سر باپل پوچھ رہا تھا کہو گریگوئر تمہیں میرا یہ منصوبہ کیسا لگا اس نے جواب دیا آپ نے شبے کا اظہار کیا ہے کہ وہ یپینن مجھے فانسی پر جڑا دیں گے تو پھر کیا ہوا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے آخر وہ بھی تو تمہاری جان بچا چکی ہے اس طرح تم اس کا بدلہ چکا سکو گے مجھ پر تو کئی لوگ ہو گیا احسان ہے ریگوئر نے کہا میں کس کس کا احسان چکاتا رہوں گا اور پھر میں بھلا اپنے گلے میں فانسی کا پندہ توں ڈال لوں آخر ایسی کونسی کشیش ہے کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو ہزاروں مجھوات ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں مرنا نہیں چاہتا گریگوئر نے جواب دیا کیا تم ان ہزاروں میں سے ایک وجہ مجھے بتاؤ گے پادی فرولو نے پوچھا ہاں کیوں نہیں گریگوئر نے جواب دیا تازہ ہوا ہے آسمان ہے صبح ہے شام ہے چاندنی ہے میرے دوست ہیں عورتے ہیں خوبصورت عمالتے ہیں تین کتابیں ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں فیسہ غورت اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ دنیا میں اس لیے ہے کہ سرچ کی تعریف کر سکے اور پھر یہ کہ میں اپنے شب و روز ایک نابغہ شخص کی رفاقت میں بسر کرتا ہوں جو میں خود ہوں اور مجھے یہ رفاقت بہت پسند ہے پادی فرولو گریگوئر کے جواب پر مشتہل ہو گیا وہ گرجدار چلکتی ہوئے آواز میں پوچھنے رہا بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ زندگی جسے آج تم بڑا پرکشش محسوس کرتے ہو یہ کس کے دین ہے کس نے تمہارے لیے یہ ممکن بنا دیا کہ تم چھنڈی ہوا کے مزے لوٹ سکو تم احمق اور حسان پر آموش ہو اور جس نے تمہاری جان بچائی تم چاہتے ہو کہ وہ مر چاہے سرہا سوچو تو تم اس کی موت چاہتے ہو جو خدا کی طرح قابل پرستش ہے کتنی حسین نرم و نازک اور پرکشش ہے گریگوئر اپنے دل کو نرم کرو اب تمہاری باری ہے کہ تم فیازی کا مظاہرہ کرو پادر فرولو نے موصر انداز میں یہ باتیں کی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا لیکن اپنے آپ کو ایمرل کے لباس میں ملبوس دیکھنے کا تصوری اسے بڑا مزہکہ خیز لگ رہا تھا پادر فرولو نے پوچھا کہو اب تمہارا فیصلہ کیا ہے گریگوئر اب جس باتی ہو چکا تھا میرا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے میں موت سے خائف نہیں ہوں اور پھر موت ہے بھی تو کیا ایک ناخشگوہ لمحہ محدود سے مادوم کی طرف جانے کا مختصر سفر مجھے یاد ہے کہ جب مشہور فلسفی سرسجاز سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ مرنا چاہتا ہے تو اس نے جواب دیا کیوں نہیں مرنے کے بعد تو میں دنیا کے عظیم فلسفیوں اور دانشوروں سے ملاقات کر سکوں گا فلسفیوں میں فیصہ غورس مورخین میں ہیکٹائز شاعروں میں ہومر اور مزیقاروں میں اورپس سے ملنے کا کس کا جی نہیں چاہتا پادری فرولو نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو بس پھر تیپ آگیا کہ تم آمادہ ہو پادری فرولو کے لمب سے گرنگوئر جس بارک کی دنیا سے ہکٹے دنیا میں آ گیا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر بولا ہلگز نہیں میں اپنے آپ کو خانچی چڑھتے دیکھوں کبھی نہیں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا پادری فرولو نے دانگ پیستے ہوئے کہا دفع ہو جاؤ تم نکم میں اور احسان پراموش ہو کہہ کر پادری فرولو تیزی سے چل دیا ترینگوئر چند منٹوں تک وہاں کھڑا رہا پھر اس کے پیچھے تھا گا اور اسے روک کر بولا روک جائیے پرانے دوستوں کو اس طرح سے جدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس لڑکی یعنی میری بیوی سے جسپی ہے یہ اچھی بات ہے میرے ذہن میں ابھی ایک تجویز آئی ہے ایک شاندار تجویز ایک ایسی تجویز جس پر عمل کر کے اسے بچائے بھی جا سکتا ہے وہ میری گردن بھی پانچی کے پندے سے بچ سکتی ہے پادری فرولو اتنا بیچین نظر آنے لگا کہ اس نے رشت میں اپنی کوٹ کے بٹن تک دوڑ گئے جلدی بتاؤ ایسی کون سی تجویز ہے گرنگوئر نے تمانیاں سے روات کیا سنیے گرنگوئر کے بستی میں رہنے والے میرے تمام رفیوں بہادر اور جاباز ہیں مصر کا قبیلہ ایمریل سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اپنی جانوں پر کھیل سکتے ہیں آج رات ان کی مدد سے کونہ نوکلی ٹیم پر حملہ کر دیا جائے اس لڑائی اور انتشار کے وقت ہم ایمریل کو وہاں سے ساپ بچا کر نکل جائیں گے پادری فرولو نے گرنگوئر کو چھوڑ کر کہا تفصیل سے بتاؤ گرنگوئر کا رد عمل بڑا عجیب تھا مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے کیا آپ دیکھنے ہی رہے کہ میں سوچ رہا ہوں پھر چند لبوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا واہ کیا دماغ پایا ہے میں نے کیسا شاندہ منصوبہ بنایا ہے پادری فرولو کا پارا چڑھنے لگا اب بتاؤ بھی گرنگوئر نے اسی تمانیات اور فکر سے کہا ذرا کانے دلائیے یہ بات سرگوشی میں کرنے والی ہے اور ہاں کیا وہ بکری بھی وہی ہے پادری فرولو سٹ پٹا اٹھا بکری کا اس تجویز سے کیا تعلق ہے گرنگوئر نے پوچھا سنا ہے اسے ابھی وہ فانسی دے رہے تھے پادری فرولو نے چیخ کر کہا کیا بکرہے ہو اصل بات کرو مگر گرنگوئر اپنی خیالوں میں مس تھا ان کا کیا ہے مگر وہ میری پیاری بکری کو فانسی نہ دے سکیں گے اب تک پادری فرولو کے سبل کا پیمانہ لگ ریس ہو چکا تھا اس نے گرنگوئر کو جھنجوڑ ڈالا نرمی سے تناب گرنگوئر نے کہا پھر وہ پادری فرولو کے کان میں دھیمے لہجے میں کچھ کہنے لگا چل منٹوں میں پادری کے چھرے کا تاثر بدل گیا اس نے گرنگوئر کا ہاتھ دپا کر کہا ٹھیک ہے تو پھر کل گرنگوئر نے کہا ہاں کل اور پھر دونوں اپنی اپنی راہ لگ لیے گرنگوئر اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کل خوب نظارہ ہوگا واہ کیا منظر ہوگا جب پادری فرولو نوٹری ڈیم میں اپنے حجرے کے قریب پہنچا تو وہاں اس نے اپنے اپاش تباہ بھائی جیہان کو موجود پایا جیہان دربازے کے قریب کھڑا دیواروں پر کوئلے سے اپنے بھائی کی تصویر بنا رہا تھا ابھی تصویر نہ مکمل تھی کہ فرولو وہاں پہنچ گیا پادری فرولو انگینت علچنوں کی وجہ سے سک پٹایا ہوا تھا اس لئے وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش نہ ہوا بھائی میں آپ سے دلے کے لیے آیا ہوں جیہان نے جز جگتے ہوئے کہا پادری فرولو نے اس کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر پوچھا تو پھر جیہان نے ریا کارانہ لہجے میں کہا آہ بھائی آپ ہمیشہ سچ ہی کہا کرتے تھے لیکن میری بدبختی میں نے آنکھ کی ایک نہ سنی اور آج میں آپ کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوں میں تباہ ہو چکا ہوں میں نے آپ کی نصیحتوں کی قدر دیوار کی آہ بدکاری اپنے چہرے سے کتنی خوبصورت اور اپنی پوچھ سے کتنی گھناؤں ہی نظر آتی ہے میں اپنا سب کچھ بیٹ چکا میز پوش قمیز اور توریہ تک بک گیا میری عیاشی کی زندگی کا ختمہ ہو گیا عورتیں میرا موں چڑھاتی ہیں اب میں صرف پانی پیتا ہوں قصفا ہوں اور بدنصیبیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے میں اپنے گراؤں کا اطراف کرتا ہوں میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم نہ دولت نہ سیاہی نہ کتاب بھائی مجھے پیسے چاہیے ہیں جہان کی منت ازاری کا پادری فرو لو کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں جہان نے دھمکی دی اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیئے تو میں آوارا گھر بن جاؤں گا پادری فرو لو کا چہرہ ایک لمحے میں شدہ تشتہ آگ سے بگڑ گیا اور اس نے چیخ کر کہا نکل جاؤ یہاں سے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم آوارا گھر بن جاؤ جہان کی ہر ترقیل ناکام رہی سرجکار پابری کی ہجرے سے باہر نکل گیا جہان جب اپنے بھائی کی ہجرے سے نکل کر سیڑیاں دیکھ کر کے سہن میں پہچا تو اچانک پادری فرو لو نے اپنے ہجرے کی کھرکی کھول کر اسے پکارا میری طرف سے شیطان کے پاس جا یہ آخری رقم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنا سکھوں سے بھرا وہ بٹوہ جہان کی طرف نیچے پھینکا جو جہان کی پیشانی پر جا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیشانی پر گومڑا نکل آیا لیکن اس زلط اور خصک کے پاوجود جہان تھوڑی شیرقم پا کر پوش ہو گیا پہلے اس کے الگ تھلن علاقے ردہ گروہ کی بستی موجزوں کے دربار میں رات اپنی جوبن پر آ چکتی عرد اور مرد بیئر کے پڑے مک سامنے رکھے بیٹھے تھے کوئی جوہ کھیل رہا تھا کوئی پی رہا تھا بوہیمیا کا ڈیوک مرثائز اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایاری کے نت نائی ترقی پہ بتا رہا تھا اور اس کے پاس گدہ گروہ کا شہن شاہ کلوپن تولی فو بیٹھا تھا اسی بستی کے اپنے ہی لنگ دنگ تھے اور اس مجمے میں پیاری گریوئر بھی بیٹھا ہوا تھا اجارہ پدوے میں سے ایک شخص اٹھ کر زور زور سے بولنے رہا وہ جہان فرولو تھا نشے میں دھد وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی آوارہ گردوں دوستو میرا نام جہان فرولو ہے بھائیو ہم بہادر آدمی ہیں اپنی تلوارے سونت کر باہر نکلو اور نانڈرے ڈیم کا محاصرہ کرلو اس کے دروازے توڑ دو اور اس خوبصورت لڑکی کو بچا کر لے ہو بے رہم رہبوں کے شکر جیسے اسے نکال لاؤ اگر ہم نے یہ قدم جلدی نہ اٹھایا تو پارلیوان کے حکم کے تحت ہماری خوبصورت لڑکی کو قید کر کے پھانسی پر لڑکا دیا جائے گا مجمہ گرما رہا تھا اور جہان بول رہا تھا ساتھیو بھائیو میری باگ بہت سے سنو میں آزلی آوارہ گرد ہوں میری روح میں آوارہ گردی رچی ہوئی ہے میں کبھی دولت مند تھا مگر میں نے سب کچھ لٹا دیا میری ماں چاہتی تھی کہ میں افسر بنوں میرا بھائی مجھے پادری بنانا چاہتا تھا لیکن میں ایک آوارہ گرد ہوں اور شراب انڈے لو اب بھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ شراب کے قیمت چکا سکوں لوگوں نے تاگیاں بجائیں اور پیر کہنے لگائے ساتھیو نوٹریڈیم کی طرف بڑھو ایک گدہ گرد نے اٹھ کر کہا نوٹریڈیم کے اندر سونے چاندی کے امبار لگے ہوئے ہیں سونے کے مجسمے سونے کے شمادان چاندی کے ضروف میں سچ کہتا ہوں کیونکہ میں کبھی سنار تھا اسی عرصے میں کلوپن تورلی فکتہ گروں میں ہتھیار بانڈ چکا تھا اور گرنگوئر کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا تم کیا سوچ رہے ہو گرنگوئر بولا مجھے آگ سے محبت ہے حضور والا اس لیے نہیں کہ آگ سے ہم کھانا پکاتے ہیں اور یہ ہمارے جسموں کو گرم رکھتی ہے بلکہ اس لیے کہ آگ میں ایک روشن ہی ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں گھنٹوں آنکھ کے شروع کو دیکھا ہیں اور آج آگ اور خون کا ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے گرنگوئر کے باچھا کلوپن تورلی فکو نے اسے ڈانگ دیا اور کہا کیا پکواز کر رہے ہو اور پھر مصر کے ڈیوپ کو مقاتب کر کے بولا بھائی ہم نے غلط وقت تو نہیں چن لیا سنا ہے کہ باچھا لوی بھی پیریس میں ہے بڑے خانہ بدوش نے کہا اس میں تو ہمارا بھلا ہے ہمیں آج ہی اپنی بہن کو ان کے پنجوں سے چھوڑا لانا چاہیے آج مزاہمت کم ہوگی سپاہی اور فوجی باچھا کے قیامگاہ کے پاس مطالعین ہوں گے ادھر دوسرے طرف جہان چیخ رہا تھا میں کھا رہا ہوں میں پی رہا ہوں میں شرابی ہوں میں سب کے ناک توڑ دوں گا گرنگوئر سارے منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے بڑھ بڑھ آ کر اپنے ہاں سے کہا اچھا یہ ہوا کہ میں نے نہیں پی پھر کلوپن تورلیفو چیخہ آدھی رات ہو گئی یہ سنتے ہی تمام آوارا گرد مرد اور عورتیں اور بچے بھاگتے ہوئے گرنگوئے بستی کے سہم میں کھٹا ہونے لگے اور ہتھیاروں کے ٹکرانے سے گونجدار آوازیں پیدا ہونے لگیں چاند بادل کے پیچھے چھپ گیا تھا گرنگوئے بستی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس تاریکی میں ڈدا کروں کے پاچھا تورلیفو نے کہا سنو خاموشی سے شہر کے اندر پہنچو جب تک نوٹریڈیم تک نہ پہت جاؤ مشہلے نہ جلانا آگے بڑھو مارچ دس منٹ کے بعد گھر سوار سے بھائیوں نے عجیب منظر دیکھا شہر کے مختلف گلیوں سے چپ چاپ چلتے ہوئے انسانوں کا جمع غفیر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اس رات قوس میڈو ابھی سویا نہ تھا اس نے آخری بار سارے گھر جے کا چکر لگا کر دروازے کھڑکیاں بند کی تھی پاردی فرو لو ایک بار اس کے سامنے سے گزرا تھا جب سے ان دونوں کا آمنہ سامنہ ایمرل کی کوٹری میں ہوا تھا پاردی فرو لو اس کے ساتھ سکتی سے پیش آنے لگا تھا فرو لو اس کی بیزتی کرتا اسے پیٹتا دھمکیاں دیتا لیکن قوس میڈو ہر زیادتی خاموشی سے سہرہا تھا اس رات قوس میڈو نے ان گھنٹیوں کو حسد بری نظروں سے دیکھا جنہیں وہ کبھی بڑی محبت کرتا تھا پھر وہ لالٹین ہاتھ میں لیے نوٹر ڈیم کے شماری مینار پر چکر بیٹھ گیا اس نے پیریس کی طرف دیکھا ان دنوں شہروں میں نہ تو روشنیاں ہوتی تھی نہ یہ کوئی ایسا انتظام چاروں طرف تاریخی ہی تاریخی تھی کہیں اکہ دکھا روشنی نظر آ رہی تھی تو ہلکی ہلکی دھند چاروں طرف پکھری ہوئی تھی اور اس میں اسے کچھ سائی نظر آنے لگے قوس میڈو کی پریشانی بڑھ گئی پچھلے کئی دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ کئی عجیب اور قریب چہروں والے لوگ نوٹر ڈیم کے از گد مندلاتے رہتے ہیں قوس میڈو کا اب لوگوں پر اعتماد نہ رہا تھا جانے ان میں سے کون تھا جو ایمرڈ کو نقصان پہچا سکتا تھا شک اور صبح کی وجہ سے اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا اس کی ایک ہی آنکھ تھی لیکن قدرت نے اس کی تلافی کر دی تھی اس کی ایک آنکھ میں اتنی تیز بسارت تھی کہ شاید دو آنکھوں میں بھی نہ ہو اس نے دور دور تک دیکھا اور بھاپ لیا کہ کچھ مدھم مبھم سے سائی حرکت میں ہیں اس نے اتاتا لگایا کہ یہ انسانوں کے سروں کا حجوم ہے جو بڑھتا ہی چلا آرہا ہے پھر وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ اس تاریکی میں ہونے والا ہے اس کے ذہن میں آیا کہ بیچاری ایمرل کے خلاف کوئی سادش ہو رہی ہے وہ سوچنے لگا اپنے آپ سے پوچھنے لگا میں ایمرل کو جگہ دوں کیا اسے گرجے سے باہر لے جاؤں مگر کیسے گرجے سے لے کر دریہ تک تباہم گلیاں انسانوں سے پھر گئی تھی کوئی راستہ نہ تھا ایک ہی راستہ تھا زندگی کے آخری لمحے تک نوٹرے ڈیم کی تحلیز پر ایمرل کو بچانے کے لئے لڑا جائے جب وہ یہ فیصلہ کر چکا تو اس نے پرسکون انداز میں گرجے کی طرف بڑھتے ہوئے حجوم کی طرف دیکھنا شروع کیا حجوم بڑھتا چلا آ رہا تھا تاریکی اور خاموشی میں اچانک کسی نے ایک مشل روشن کی پھر کئی مشلیں روشن ہو گئیں اوپی قسمیڈو نے دیکھا کہ پھٹے پرانے بھدے لباسمیں ملبوس انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے کسی کے ہاتھ میں کلہاری ہے کسی کے ہاتھ میں دیانتی اچھے وہ غریب پسم کے ہاتھیار شولوں کی روشنی میں چمک رہے تھے اسے یہ چہرے کو جانے پہچانے نظر آ رہے تھے جب اسے احمقوں کا پوک بنایا گیا تھا تو یہ چہرے اس کی جلوس میں شامل تھے قسمیڈو نے اپنی لالٹین اٹھائی اور بھاگتا ہوا دو میناروں کے درمیان کھڑے ہو کر جھوک کرن لوگوں کو دیکھنے لگا اور ایمرل کے دفاع کی ترقیبیں سوچنے لگا گداغروں کا لشکر اپنوٹلے ڈیم کے سامنے کھڑا تھا گداغروں کا بادشاہ تولیفو اپنی فوش ترطیب دے چکا تھا اس نے اپنے ان سپاہیوں کو تین دستوں میں تقسیم کر دیا تھا مصر کا ڈیوک اور جیہان ان دستوں کے کمانڈر تھے جیہان جو نیا نیا آوارا گرد بنا تھا وہ خاص طور پر بڑے جوش اور جذبے کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اہدہ وستقہ وہ زمانہ بھی کیا خوب تھا پیریس تو کیا شاید اس زمانے میں دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی پولیس ناکی کوئی چیز نہیں تھی اس جاگیرداری نظام میں جاگیردار اور عمرہ کے اپنے اپنے ذاتی دفاعی دستیں ہوا کرتے تھے سرکاری طور پر بھی دفاعی دستوں کو ترطیب بھی آ جاتا تھا لیکن یہ سرکاری دستیں عموماً جاگیرداروں کی حفاظتی دستوں کی باہمی چپکلش اور ماردھار کو رکنے میں ہی مصروف رہتے تھے شہریوں کی جان مال کی دیکھ پھال کرنے کا انہیں کم ہی موقع ملتا تھا پیریس کا شہر مختلق آقاوں اور جاگیرداروں میں بٹا ہوا تھا ایک سو چالیس جاگیردار اور آقا تھے جن میں پچیس ایسے تھے جو منصفی کے فرائز بھی انجام دیتے تھے اور انتظامی امور کے نگران بھی بہی تھے ذاتی مفادات کی وجہ سے ہمیشہ انتظامی اور عدالتی شعبوں میں افراتفری کا بازار گرم رہتا تھا جس رات آوارا گرد اور گداگر اپنی بہن ایمرل کو نوٹری ڈیم سے نکالنے کے لیے جمع ہوئے تھے فرانس کا باشا لوئی بھی فرانس میں تھا سرکاری دستے کے کچھ افراد اس منظر کو دیکھ رہے تھے گداگروں شہدوں لفنگوں اور آوارا گردوں کا حجوم نوٹری ڈیم کے سامنے جمع ہو چکا تھا گداگروں کے بادشاہ تولیفو کی آواز گوئنے لگی وہ کہہ رہا تھا سنو میں موجزوں کے دربار کا بادشاہ کلوپن تولیفو تم سے مخاطب ہوں تم لوئی ڈیبیو موم پیلس کی بشک اور شاہی پارلیمان کے کانسلر ہو ہاں میں تم سے مخاطب ہوں سنو ہماری بہنوں میں سے ایک بہن کو جادو اور ٹونٹ اٹھ کے کا جھوٹا الزام لگا کر سزا دی گئی گی انہوں ٹری ڈیم میں پناہ لے چکی ہے تم اس کی زندگی اور حفاظت کے سمیدار ہو پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مقدس پناہ گا کہ تمام اصولوں کو توڑ کر اسے گرفتار کر کے کل صبح پھانسی پر لٹکا دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوں سکتا کیونکہ جب تک خدا موجود ہے اور ہم آوارا گرد اور گداگرد زندہ ہیں ہماری بہن کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا سنو اگر تم اپنے گرجے کی سلامتی چاہتے ہو تو ہماری بہن کو ہمارے حوالے کر دوں اگر تمہارا گرجہ تمہارے لئے مقدس ہے تو ہمارے لئے ہماری بہن ہی مقدس ہے ورنہ ہم اس گرجے کو گرا دیں گے اس کو آگ لکا دیں گے میں یہاں اپنا پرچم لہرہ آ کر رہوں گا اے پیرس کے بشپ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو قاسمیدو بستمتی سے گداغروں کے بادشاہ کی زبان سے نکلنے والے فرمان کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا اس نے دیکھا کہ ایک گداغر نے ایک جھنڈا گداغروں کے بادشاہ کو پیش کیا ہے تولیفو گداغروں کے بادشاہ نے اس جھنڈے کو دیوار کی دو سلوں کے درمیان گاڑ دیا اس کے بعد اس نے فخش سے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور بڑے شاندہ لہجے میں حکم دیا بھائیو آگے بڑھو تیس آدمی اس کے حکم پر آگے پڑے وہ نتنا اس لحے سے لیس تھے ان کے پیچھے دوسرے گداغروں کا حجوم تھا وہ سب نوٹریڈیم کے گرجے کے بڑے دروازے پر پل پڑے لیکن دروازہ مضبوط تھا اس میں جڑی ہوئی آہینی سلاخیں اور بڑا قفل کھولے سے نہ کھل رہا تھا تولیفو اپنی آدمیوں کو للکار رہا تھا گداغر پورے جوش و خروش دروازہ کھلنے میں مصروف تھے لیکن دروازہ اسی طرح کھڑا تھا اسی وقت ایک ایسی آواز آئی جیسے توپ داغ دی گئی ہو اس آواز کا عجب اثر ہوا چند ثانیوں میں نوٹریڈیم کا چوک گداغروں سے خالی ہو گیا خوف و حراس نے سب کو چکڑ لیا پتھر کی ایک بہت بڑی سلو پر سے گری تھی جس نے کئی آدمیوں کو کچل دیا تھا ایک آس میں ڈکا پہلا کارنامہ تھا تولیفو نے پھر اپنے آدمیوں کو للکارا وہ پھر آگے بڑھے اب تک اتنا شوروگل مچ رہا تھا کہ آس پاس کے علاقے کے لوگ گری نین سے بیدار ہو گئے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلے اور لوگ ایک ہی لمحے میں باہر کا منظر دیکھ کر اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو دوبارہ بند کر لینے میں ہی آفیت سمجھی دروازہ توڑ دو شاباش بھائیو تولیفو چیخ رہا تھا اپنے ساتھیوں کا حسلہ بڑا رہا تھا گداغر ایک بہت بڑے شہتیر کو اٹھائے پوری قوت کے ساتھ نوٹریڈیم کے بڑے دروازے پر مان رہے تھے دروازہ چرچرانے لگا تھا لیکن ابھی تک بن پڑا تھا قوسمیڈو تیزی سے گرجے کے اندر بھاگ رہا تھا وہ صحیح صورتحال سے ناشنا تھا لیکن یہ ضرور محسوس کر چکا تھا کہ یہ گداغر اس کی ایمرلڈ کو لینے آئے ہیں وہ چھت پر ایک بہت بڑے شہتیر کو گسیدتا ہوا لیا اور پھر اسے اڑا کر نیچے پھینک دیا نہ جانے کتنے لوگ اس بھاری شہتیر کے نیچے آ کر مر گئے گداغروں کے سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی یہ شہتیر کس نے گرایا ہے وہ دمبہ خود کھڑے تھے کہ اوپر سے پتھروں کی بارش ہونے لگی قوسمیڈو تیزی سے پتھر نیچے لڑکا رہا تھا قوسمیڈو کا زہن تیزی سے کام کر رہا تھا اس کی نظر پر نالو پر پڑی تو اس کے زہن میں ایک عجیب خیال آیا اس نے جلدی جلدی لکڑی کے تکڑے شہتیر اور دوسری سختی اشیاں اکھٹا کی اور ان کو آگ لگا دی منٹوں میں آگ بڑک اٹھے چوک میں کھڑے لوگ حیرت اور تاج جب سے اوپر دیکھنے لگی لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پر نالو کے موک کھل گئی گرم اور جھلسہ دینے والے پانی کی بارش ہونے لگی لوگ دور دور بھاگے لیکن اس گرم اور جلا دینے والے پانی کا سلسلہ جاری رہا دور کھڑے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا ایسا منظر یہ شاید وہ کبھی اپنے ذہنوں سے محف نہ کر سکیں نوٹریڈیم کے گرجے کی چھت پر آلاو دیکھ رہا تھا ہوا کے ساتھ ساتھ شولے رکز کر رہے تھے نوٹریڈیم کی دیوار اوپر نصب شیطانوں بدی کی علامتوں اور دارندوں کے مجسمیں آگ کی روشنی میں روشن ہو کر ساپ اور بازہ دکھائی رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے ہی مجسموں میں زندگی پیدا ہو گئی ہو جیسے آگ کے نمس نے ان کو زندہ کر دیا وہ سب خوفناک انداز میں مو کھولے فیقہ لگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے گداغروں کی پیش قدمی رکھ چکی تھی ان کے ہاتھ لٹکے ہوئے تھے چہروں پر صاف وحشت دکھائی لے رہی تھی آنکھیں خوف سے پھٹ رہی تھی سب کی پھٹی ہی نظریں نوٹرے ڈیمبر لگی ہوئی تھی جہاں آپ کے علاؤ کے پاس کبھی کبھی ایک عجیب و غریب انسان نظر آتا تھا گداغروں کے سردار اور بادشاہ ایک طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے تولیپو نے اسے پہچان کر کہا یہ تو نوٹرے ڈیمبر گھنٹی پہ جانے والا کبڑا قاسمیڈو ہے کبڑے قاسمیڈو کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس وقت انہیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے ابھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ انہیں جہان اپنے طرف بڑھتا رکھائی دیا وہ ایک لمبی سیڑھی گھسٹے ہوئے چلا آ رہا تھا قریب پہنچ کر چوک چیخا فتح ہماری ہے یہ دیکھو اس سیڑھی پر سوار ہو کر ہم شہنچہ فرانس کی گیلدی تک پہنچ جائیں گے محاصر نوٹرے ڈیم کے اندر داخل ہونا مشکل نہ ہوگا پھر اس نے سینے پر ہاتھ مار کر بڑے فخر سے کہا کہ یہ سیڑھی میں لائیا ہوں اور میں ہی سب سے پہلے اس پر چڑھوں گا جنلا مو کے بعد سیڑھی ایک دیوار کے ساتھ لٹکا دی گئی گداغر خوشی سے چیختے ہوئے سیڑھی پر چڑھنے لگے جہان سب سے آگے تھا چند منٹوں کے بعد جہان باشا فرانس کی گیلدی کے قریب پہنچ گیا اس نے نیچے کھڑے گداغروں کی طرف دیکھ کر فخر سے ہاتھ دلائیا وہ خوشی سے قائقہ لگانا چاہتا تھا کہ اسی لمحے اسے اپنے عقب میں کھڑے قاسمیڈو کی شکل دکھائی دے گئی وہ گیلدی کی طرف گودھا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے قدم گیلدی کے فرش پر گڑ گئے اس نے دیکھا کہ قاسمیڈو نے پوری اقوت کے ساتھ سیڑھی کو جکر لیا درجنوں عوارہ گرد سیڑھی پر سوار تھے لیکن قاسمیڈو میں نچانے ایک اقوت کہاں سے آگئی کہ اس نے بوجھن سیڑھی کو چند لمحوں میں الٹا کر کے زیمین کے طرف لڑکا دیا سیڑھی فرش تک پہنچی تو کئی لوگ زخمی ہو گئے چارہ طرف چیخے گوجھنے لگے جہان کا چہرہ زرد ہو گیا اب وہ اکیلا تھا اور قاسمیڈو اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے مخاطب کر کے کہا تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو بہرے میں تمہیں ابھی اندہ کر دوں گا اور لوگ تمہیں بہرہ اور اندہ کبڑا کہا کریں گے یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنا تیر کمان نکالا لیکن اس سے پہلے کہ وہ تیر چلا تھا قاسمیڈو نے اس سے تیر کمان چھین لیا اور پھر یوں ہوا کہ قاسمیڈو نے جہان کے دونوں بازوں کو اپنے بازوں میں پکڑ کر گھمایا جہان نے مضاہمت کی کوشش کی لیکن قاسمیڈو اس کے بازوں اس طرح مرودتا گیا منٹوں میں ایک ایک کر کے جہان کے جسم پر پہنی ہوئی زرہ تلوار اور خنجر سب زمین پر گرتے چلے گئے اپنی بیبسی کا صحیح انتاظہ کرتے ہی جہان کی زبان گونگ ہو گئے نیچے کھڑے لاتاد آوارا گھر چہرہ اوپر اٹھائی یہ منظر دیکھ رہے تھے قاسمیڈو نے جہان کو ایک ٹانسے اوپر اٹھایا اور اس کے بازوں پکڑ کر الٹا لٹکا دیا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ قاسمیڈو نے اس کو اسی طرح اٹھائے اٹھائے نیچے پھینٹ دیا ہے ایک زوردار آواز سنائی دی اور پھر جہان نظر نہ آیا وہ گرجے کے اندر چت پڑا ہوا تھا توٹا پٹا مسک مڑا توہ کھوپڑی پھٹ گئی تھی گداغروں میں کھلبلی مچ گئی وہ چیخیں انتقام انتقام اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں گرجے پر حملہ کرنے لگے وہ اس میں دو اپلا چار ہو چکا تھا اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ انکم قاملہ کر سکتا جو جو اس کے ذہن میں امرل کا خیال آتا وہ تو تو بے بسی کو شدت سے محسوس کرنے لگتا نوٹریڈیم کی گرجے کی اٹھ گٹھ اس وقت ہزاروں آبادے چیخ رہی تھی اور ان چیخوں کی گونچ سارے شہر میں سنائی دے رہی تھی نوٹریڈیم کی گرجے کی چھت پر بیٹھے اپ آس میڈو نے مایوسی کے عالم میں پیرس کی طرف دیکھا اس کا دل دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی موجزہ ہو جائے کہیں سے مدد آ جائے اور امرل کی زندگی بچ جائے فرانس کے شہنشاہ لوی یازدہم نے بیٹل میں قیام کیا تھا اس کے کمرے سے روشنی چھن چھنکر پاہر نکل رہی تھی شہنشاہ اپنے درباریوں میں گرا ہوا تھا درباری جو اپنی اپنی جگہ بادشاہ کی زیادہ سے زیادہ مت سرائی کرنے کے موڈ میں تھے لیکن شہنشاہ کا رویہ خاصہ لا پروائے آنا تھا اور تدھیک آمیز تھا ماسٹر یاکس بادشاہ کے حضور پیش ہوا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اس نے شہی آداب کو نظر انداز کر کے تیزی سے کہا حضور بغاوت ہو گئی بادشاہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر اسے تفصیل طرف کی ماسٹر یاکس نے بتایا کہ ایک گداغر ہزاروں کی تعداد میں نوٹرڈیم کا گھیراو کر چکے ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ سب کچھ ایک ایسی لڑکی کے لیے ہو رہا ہے جو نوٹرڈیم میں پناہ گزین ہیں اور پارلیمان اسے گرفتار کر کے فانسی پلٹ کانا چاہتی ہے بادشاہ کا پارہ ایک منٹ میں چڑ گیا یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کی راہ میں دیوار بنے ابھی بادشاہ اپنا غصہ اچھی طرح سے نکال بھی نہ پایا تھا کہ اس کی خدمت میں دو آوارہ گٹ پیش کیے گئے جو ابھی ابھی گرفتار کیے گئے تھے ان میں ایک گرنگوئر تھا کون ہو تم تمہارا نام کیا ہے پیشا کیا ہے بادشاہ نے پوچھا حضور میرا نام پیری گرنگوئر ہے میں فلسفی ہوں تمہیں یہ کیسے جورت ہوئی کہ تم نے نوٹرڈیم کا محاصرہ کر لیا حضور میں سچ کہتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں پھر تمہیں گرفتار کیوں کیا گیا بادشاہ نے پوچھا حضور ان سے غلطی ہو گئی ہے میں گدہگر نہیں ہوں میں ڈراما نگار ہوں شائر ہوں میں عموماً راتوں کو گلیوں میں گھوما کرتا ہوں انہوں نے مجھے شبے میں پکڑ لیا ہے میرا اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں بکواس بند کرو لے جاؤ اسے زندان میں ڈال دو گرنگوئر نے سوچا اگر اس وقت زہانت کا مظاہرہ نہ کیا تو ساری عمر زندان کی کوٹریوں میں پڑا سڑتا رہوں گا اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے آپ کو باشر کے قدموں میں گرا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضور والا میں نہ آوارا گرڈ ہوں نہ باغی میں تو حضور والا کی وفادار رہایا ہوں میں غریب ضرور ہوں لیکن عالم ہوں حضور والا علم کے رسیہ دنیا میں نادار ہی رہتے ہیں میری ظاہری حالت پڑھنا جائیے میں سچ مچے کالم ہوں ڈراما نگار شائر فلسفی مجھے غلطی سے پکڑ لیا گیا ہے جناب والا حضور بادشاہ گرنگوئر کی پک پک سے تنگا چکا تھا اس نے پھیکی سی مسکرائٹ کے ساتھ کہا بھاگ جاؤ یہاں سے پھر ایک سپائی کو اشارہ کر کے کہا اس بتماش کو دھکے دے کر باہر نکال دو اسے تم نے بیکار ہی پکڑا گرنگوئر اپنی جانبکشری کا فرمان سن کر خود ہی بھاگ کر رہا ہوا بادشاہ نے چند منٹوں تک کچھ سوچا پھر حکم دیا باغیوں کو کچل دیا جائے سنو کوئی زندہ نہ بچے اور اس چڑیل کو بھی فانسی لی جائے وہ بارٹر گیٹ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی رفتار کم کر لی تاریکی میں اسے وہ شخص نظر آ گیا جس کی اسے تلاش تھی پادری فرولو جو حضب معمول سیاہ رنگ کے لباس میں ملپوس تھا میں آ گیا آقا اس نے کہا پادری فرولو نے گسیل لہجے میں کہا تم نے میرا خون کھولا دیا تھا کیا تمہیں علمے کے رات کا ڈیڑھ بچ چکا ہے گرنگوئر نے تیزی سے جواب دیا جو تاخیر ہوئی اس میں میرا کوئی حصور نہیں بادشاہ اور اس کے آدمیوں نے مجھے روک لیا تھا وہ تو میری پسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا ورنہ وہ تو مجھے موت کی سزا دینے والے تھے پادری فرولو نے اسے ٹاکتے ہوئے کہا اب بکواس نہ کرو جندی سے چلو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے وہ دونوں چل پڑے گرنگوئر کہہ رہا تھا ذرا سوچئے تو چن منٹ پہلے میں باشے سلامت کے سامنے کھڑا تھا اپنی بگ بگ بند کرو جانتے ہو کہ پاسورٹ کیا ہے گرنگوئر نے اس بارٹ میں سرلاتے ہوئے کہا لیکن ہم گرنگوئر نے اس پارٹ میں سرلاتے ہوئے کہا لیکن ہم گرنگوئر نے اس کے طرف دیکھے بغیر تیز تیز چلتے ہوئے کہا میرے پاس ایک ٹاور کی چاپی موجود ہے یہ خفیہ راستہ ہے اور اسی طرح ہم گرجے کے اخب کے ایک خفیہ راستے کے ذریعے اندر سے باہر کی طرف جائیں گے جہاں میں صبح ایک کرستی کنارے پر باند آیا ہوں اب تم جلدی جلدی چلو وہ اس میں ٹو مایوس ہو چکا تھا جب سے لڑکی ایمرل کو بچانے کے لیے اس نے بڑی بہادری سے گداغروں کا مقابلہ کیا تھا لیکن اب وہ تنہا تھا اس دوران اس نے ایک بار بھی اپنی جان کی سلامتی کے بارے میں نہ سوچا تھا وہ تجسس بھری آنکھوں سے گداغروں کو دیکھتا چلا جا رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے نوٹری ڈیم کا دروازہ ٹوٹ نہیں پالا ہے اور اس کے بعد یہ لچے لفنگے گداغر نوٹری ڈیم میں صدیوں سے محفوظ قیمتی نوادرات کو لوٹ کر لے جائیں گے اور قوس میڈو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متا ایمرل کو بھی ان سے محفوظ نہ رکھ سکے گا وہ دیوانہ وار چھت پر دورنے لگا پھر اچانک اسے گھر سوار دستے اس طرف آتے دکھائی دی سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزیں سنتے ہوئے تھے اور کچھ گھر سوار چیخ رہے تھے کہ باغیوں اور گداروں کا سر پوچھل دو گداغروں نے گھڑوں کی ٹاپے سنی تو وہ حیرت سے مر کر دیکھنے لگے قوس میڈو کا چہرہ کھل گیا وہ جان چکا تھا کہ سرکاری فوج آ چکی ہے ایک دستے کی کمان وہ بھی اس کر رہا تھا چند منٹوں میں نوٹرے ڈیم کی چوک میں خوفناک لڑائی چھڑ گئی گداغر اپنی جان بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے لیکن فوبیس کی قیادت میں لڑنے والے سرکاری سپاہی ان کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے گداغر حملوں سے بچنے کے لیے گھوڑوں سے چمٹ رہے تھے تاکہ ان کے سواروں کو نیچے گرا سکیں ایک عجیب و غریب منظر تھا آس پاس کے گھروں کی وہ کھڑکیاں اور دروازے جنہیں لوگوں نے خوف کی وجہ سے بند کر دیا تھا ایک بار پھر کھول دئے گئے تھے اب دروازوں اور کھڑکیوں میں کھڑے لوگ گداغروں پر گولیوں کی بارش کر رہے تھے ایک مختصر سے عرصے میں گداغر ہار گئے تھک چکے تھے کیونکہ ان کے کتنے ہی ساتھی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے کتنے ہی تھے جو زخموں سے کراہ رہے تھے چوک کا منظر بڑا تہشتناک تھا ادھر ادھر لاشے بکری ہوئی تھی جبکہ قاسمیڈو کو گداغروں کی شکست کا یقین ہو گیا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیئے جب وہ یوں شکرانہ آدھا کر چکا تو پھر خوشی سے چکتا ہوا اس کوٹری کی طرف بھاگا جہاں وہ لڑکی پناہ گزین تھی جس کے لیے اس نے آج پڑی شجاعت سے جنگ لڑی تھی وہ لڑکی جس کی اس نے آج دوسری بار جان بچائی تھی جب وہ کوٹری کے اندر داخل ہوا تو اس کا سانس رک گیا ایمرل غائب تھی